بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل در شروط نماز اصل میں یہاں محضوف نکالنا پڑے گا این فصل در بیان شروط نماز یعنی یہ فصل ہے نماز کی شرطوں کے بیان میں کیونکہ جب ہم اصول فقہ یا فقہ کی اردو کے علاوہ کتابوں کو مطالعہ کرتے ہیں یا پڑھتے پڑھاتے ہیں ان میں نماز کے شرطوں کو الگ بیان کیا جاتا ہے اور نماز کے ارکان کو الگ بیان کیا جاتا ہے لیکن جب اردو کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں تمام کی تمام کو ایک ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور ان کو فرائض کے نام سے موسم کر دیا جاتا ہے کہ نماز کے فرائض اتنے ہیں اس بنا پر یہاں پہلے شرطوں کو بیان کیا جائے گا جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہیں یعنی جو نماز شروع کرنے سے پہلے کتنی چیزیں ضروری ہیں ان کو بیان کیا جائے گا یہ فصل در بیان شروع تے نماز یہ فصل ہے نماز کی شرطوں کے بیان میں تہارتِ بدنِ مسلی از نجاستِ حقیقی و حکمی چنانچہ بالا گزیش مسلی یعنی نماز پڑھنے والے کے بدن کا پاک ہونا ہے نجاستِ حقیقی اور حکمی سے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے یعنی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نجاست کی دو قسمیں ہیں نجاستِ حقیقی اور نجاستِ حکمی نجاستِ حقیقی یعنی انسان کے اوپر ظاہری نجاست پھر اس کی نجاستِ حقیقی ظاہری نجاست پھر اس کی دو قسمیں ہیں نجاستِ خفیفہ اور نجاستِ غلیزہ نجاستِ غلیزہ یعنی انسان کے عضو کسی بھی عضو پر چوتھائی کسی بھی عضو پر ایک درہن سے کم لگ جائے تو وہ معاف ہے اس سے زیادہ وہ گیر معاف ہے یعنی اگر اس کے ہوتے ہوئے نماز پڑھی جائے گی وہ قابل قبول نہیں ہوگی اور دوسری نجاست خفیفہ یہ انسان یا بدن پر یا کپڑے پر چوتھائی حصے سے کم پر لگے تو وہ معاف ہے شریعت نے اس کے ساتھ میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی پاک کر لیا جائے وہ حکمی اور حکمی یہ ہے کہ انسان کا وضو یا گسل وغیرہ سے پاک ہونا ہے چنانچہ بالا غزش جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے وہ طہارت مکان اور جگہ کا پاک ہونا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پر انسان نماز عدا کرتا ہے اس جگہ کا پاک ہونا یہ بھی نماز کے صحیح ہونے کے لئے شرط ہے وہ استقبال قبلہ اور قبلہ کی طرف رکھ کرنا یعنی انسان کی سینہ یہ قبلہ کی طرف ہونا ضروری ہے نماز کے صحیح ہونے کے لئے و سطر عورت مرد را از ناف تا زیر زانو و ہمچنی کنیز را با زیادت شکم و پشت اور مرد کے سطر کا چھپانا و سطر عورت سطر کا چھپانا اب سطر کا چھپانا یہ مختلف ہے مرد کے لئے الگ ہے عورت کے لئے آزاد عورت کے لئے الگ ہے اور باندھی کے لئے الگ ہے مرد کے لئے ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ سطر چھپانا نماز میں ضروری ہے اور فرض ہے اگر انسان سطر کو یعنی ناف سے یا گھٹنے سے درمیان میں ان چوتھائی حصے کے بقدر ایک رکن میں کھل جاتا ہے تو اس کی نماز بالکل نہیں ہوگی کیونکہ یہ فرض ہے تا زیر زانو از ناف تا زیر زانو ناف سے گھٹنوں تک و ہمچنی کنیز را اور اسی طرح کنیز ما نے باندھی اسی طرح باندھی کو بزیادت شکم و پشت یعنی جو حصہ مرد کا سطر میں ہے اسی طرح حصہ باندھی کا بھی سطر میں ہے لیکن باندھی کے لئے پشت اور شکم یہ ہے اس کو باندھی امپیٹ اور پشت کو سطر میں باندھی کے داخل کیا گیا ہے اگر باندھی نماز پڑتی ہے اور اس کا سر کھلا ہوا ہے تو نماز ادا ہو جائے گی کیونکہ وہ سطر میں داخل نہیں ہے مرد اگر کھلے سر نماز پڑتا ہے تو نماز ادا ہو جائے گی کیونکہ وہ سطر میں داخل نہیں ہے وزنِ حُرَّارَا تمام بدن مگر روح و ہر دو کفے دست و ہر دو قدم اور آزاد عورت کا تمام بدن سطر میں داخل ہے آزاد عورت کا تمام بدن سطر میں داخل ہے عورت باندھی بھی عورت ہے لیکن آزاد عورت بھی عورت ہے لیکن شریعت نے باندھیوں کے لیے الگ حکم فرمایا اور آزاد عورت کے لیے الگ حکم فرمایا آزاد کے لیے باندھی کے لیے تو جو حکم جتنا سطر مرد کے لیے ہے ناف سے گھٹنوں تک اس میں زیادتی پیٹ اور پشت کی کی ہے یہ باندھی کے لیے ہے لیکن آزاد کو الگ بیان کیا ہے آزاد عورت کے لیے تمام کا تمام بدن سطر میں داخل ہے لیکن چہرہ اور دونوں ہاتھ کی ہتیلی اور دونوں قدم یہ سطر سے باہر ہیں اگر آزاد عورت نماز پڑھے گی چہرے کو کھلے رکھے گی اور دونوں ہاتھ کی ہتیلیوں کو اور دونوں قدم قدم کو کھلی رکھے گی اس کے علاوہ اگر کوئی حضود کھلا رہتا ہے آزاد عورت کا چوتھائی حصے سے زیادہ تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی مسئلہ ہر رضو از آزائے عورت مرد یا زن اگر چہروں میں حصہ آن برہنہ شبد نماز حاصل سبگرد مسئلہ اگر مرد یا عورت کے سطر کے آزامے سے کوئی رضو کا چوتھائی حصہ برہنہ یعنی کھل جاتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی مثلا اگر پنڈلی عورت کی سطر میں داخل ہے اگر یہ پنڈلی چوتھائی حصے کے بقدر کھل جاتی ہے اور ایک رکن کی مقدار کھلی رہتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے اسی طرح مرد کی ران کھل جاتی ہے چوتھائی حصے کے بقدر تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ جو چیز سطر میں داخل ہے وہ مفقود ہے مسئلہ ہر عضو از اعضاء عورت مرد یا زن اگر چاروں میں حصہ آن برہنہ شود نماز فاسد گردت مرد یا عورت کے سطر کے آزامے سے ہر ایک عضو کا اگر چوتھائی حصہ پرہنہ ہو جاتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی وہ موہائے سر زن کے فروحشتہ باشند عضو اصد الہیدہ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی عورت ہے اور اس کے بال کھلے ہوئے ہیں اس کے بال کھلے ہوئے ہیں یہ الگ ایک عضو میں داخل ہیں یہ الگ ایک عضو میں داخل ہیں اگر عورت کے بال کھلے ہوئے ہیں اور وہ چوتھائی حصہ ان کا دیکھ رہا ہے یعنی گندے ہوئے بال نہیں کھلے ہیں الگ جدہ جدہ بال ہیں اب وہ یہ الگ سے ایک عضو میں ان کو فقہ اکرام نے شمار کیا ہے اب اگر وہ بال چوتھائی حصہ کے بقت کھل جاتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی ستر کے کھلے ہونے کی وجہ سے ان کو علاہدہ ایک عضو شمار کیا ہے اگر جارو میں حصہ آن برہانہ شبت نماز فاسد گردد اگر ان کھلے ہوئے بالوں کا چوتھائی حصہ برہانہ یعنی کھل جاتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی چوتھائی حصہ کھل جاتا ہے تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی مطلعہ در نوازل گفتہ نوازل یہ فقہ کی ایک کتاب ہے اس میں کہا گیا ہے کہ عورت کی آواز بھی ایک پردہ ہے اگر عورت نماز پڑھتی ہے اور زور سے اقراد کرتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ عورت کی آواز بھی ایک پردہ ہے ابن حمام گفتہ کے بری تقدیر اگر زن بقیرات بجہر خانت نماز فاسد شوت ابن حمام نے کہا ہے کہ اس اندازے پر یعنی اس مسئلے کی روپر کونسا پہلے والا جو مسئلہ بیان کیا ہے کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے اس مسئلے کے روپر ابن حمام کہتے ہیں کہ اگر عورت زور سے قرات کرتی ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے مسئلہ ہر کرا پارچہ برائے سطر عورت نباشت نماز او برہانہ جائز ہے اب یہاں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کوئی ایسا بندہ ہے کہ اس کے پاس میں سطر دھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہے تو وہ کیا کرے مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس میں اتنے کپڑے بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا سطر چھپا سکے دھانپ سکے تو وہ ننگا ہی نماز پڑے وہ ایسے ہی نماز پڑے اور اس کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے بہتر تو یہ ہے کہ اگر دو چار بندے ہیں تو جدہ جدہ نماز پڑے جماعت سے نماز نہ پڑے لیکن اگر جماعت کرنی بھی ہو تو امام سامنے کھڑا نہ ہو امام مختدیوں کے ساتھ میں تھوڑا سا آگے چار پانچ انگل آگے ہو کر کھڑا ہو اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز ادا نہ کریں بلکہ بیٹھ کر اور اشارے سے نماز آدھا کریں اس میں پردہ اور اہدیات زیادہ ہے تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ کسی کے پاس کپڑے نہیں ہے کہ وہ سطر چھپا سکے تو اس کی نماز برہانہ یعنی ننگا جائز ہے اس کے لئے طریقہ یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر بیٹھ کر اشاروں سے نماز آدھا کرے مسئلہ اگر جانب قبلہ معلوم نہ شبر تحریک کردہ موافق تحریک نماز گزارد وہ بدون تحریک نماز جائز نیز اگر قبلہ کی جانب معلوم نہ ہو تو تحریک کرے یعنی عقل پر زور دے کر انسان گور و فکر کرے اور تحریک اندازے کے مطابق نماز پڑھے بغیر تحریک یعنی بغیر گور و فکر کے اس کی نماز جائز نہیں ہوگی اس میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر بندہ ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں اس کو یہ پتہ نہیں کہ قبلہ کے سمت کدھر ہے یعنی قبلہ کدھر ہے کدھر رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اب وہ بغیر گور و فکر بغیر سوچے سمجھے نماز نہ پڑھے بلکہ گور و فکر کرے اور اپنے عقل پر جور دے اور اندازہ لگائے کہ کدھر ہے جب خوب عقل پر گور و فکر کر کے زور دے کر یہ بات نماز صحیح ہو جائے گی مسئلہ ہر کے بسبب خوف دشمن یا عدم قدرت بسبب مرض روح بقبل نتاواند آورت ہر سو کے ممکن باشت نماز گزارت ہر وہ شخص جو دشمن کے خوف کی وجہ سے یا قدرت کے نہ ہونے کی وجہ سے مرض کے قدرت کے نہ ہونے کی وجہ سے مرض کے سبب سے قبلے کی طرف رکھ نہیں کر سکتا تو جس طرف بھی ممکن ہو نماز عدا کرے اس میں مسئلہ یہ بیان کیا ہے کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ قبلے کی طرف رکھ نہیں کر سکتا اگر کوئی دشمن کا خوف ہے مگر جہاں کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہاں اس کے دشمن موجود ہیں اس سے کہتے ہیں کہ اگر تو قبلے کی طرف مہو کر کے نماز پڑھے گا تو تیری گردن اڑا دیں گے تو اب جدر اس کو ممکن ہو کیونکہ در دشمن کا خوف ہے جدر ممکن ہو ادھر کر کے نماز پڑھ لے اس کی نماز ادا ہو جائے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندہ اتنا بیمار ہے کہ قابے کی طرف رکھ نہیں کر سکتا بیماری میں بلکل مجبور ہاتھ پیر کچھ بھی نہیں ہلا جا رہا تو اب جدر اس طرف نماز ادا کرے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی مسئلہ نماز نفل در سحرہ بر چار پایا عرصو کے چار پایا روض جائز اس میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ نفل نماز سحرہ میں چار پایا پر پہلے یعنی اونٹ یا گھوڑوں گدوں پر سواری ہویا کرتی تھی تو اس میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی انسان نفل نماز پڑھے تو اور کسی سواری پر چل رہا ہے اونٹ پر سواری کر رہا ہے تو جدر سواری کا رکھ ہو ادھر ہوں کر کے نیت باندھ لے تو اس میں یہ یہ نہ دیکھ کہ یہ قبلے کی طرف رکھ نہیں ہے جدر رکھ ہو اس کی طرف رکھ کر کے نیت باندھ لے اس کی نماز ادا ہو جائے یعنی اگر کوئی انسان جنگل میں نفل نماز پڑھ رہا ہے چار پائے پر رہے تو اب قبلے کی رعایت نہ کرے کہ قبلے کی طرف یہ نماز قبلے کی طرف میرا رکھ نہیں ہے بلکہ جدر اس کا رکھ ہو جدر بھی رکھ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز ادا ہو جائے سمجھ ماری اگر کوئی انسان چار پائے پر اونٹ وغیرہ پر سوار ہے تو نیت باندھ کر جدر بھی اس کا رکھ ہو غابے کی طرف نہیں بلکہ جس طرف پہ رکھ ہو نیت باندھ لے اور اس کی نماز ادا ہو جائے گی اس کے لیے یہ نیت باندھ کے نماز ادا کرنا یہ جائز ہے اس کی نماز صحیح ہو جائے مسئلہ نیت شرط نماز نیت کرنا یہ بھی نماز کی ایک شرط ہے مطلق نیت برائے نفل و سنت و تراوی جائز وہ برائے فرض و وطر تعین نیت متصل تحریم مطلق نیت کرنا نفل اور سنت اور تراوی کے واسطے جائز ہے اور فرض اور وطر کے واسطے نیت کی تعین تحریم کے ساتھ ضروری ہے اس میں مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر انسان نفل سنت یا تراوی کی نماز پڑھتا ہے تو اس میں مطلقا نیت کرے کہ میں نفل ادا کر رہا ہوں اور وقت کی کوئی تعین نہیں لیکن فرض اور وطر نماز ادا کرتا ہے تو اس میں کی نیت کرنا اور تعین دونوں ضروری ہے اور یہ دونوں تحریمہ کے ساتھ میں ہونی چاہیے یعنی جیسے ہی انسان تکبیر تحریمہ کہتا ہے اس کے متصیلا پہلے ہونی چاہیے وہ دانستن آنکے نماز زہر می خانم یا اثر شرط اثر اور اس بات کا جاننا کہ میں زہر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا اثر کی نماز پڑھ رہا ہوں یہ شرط ہے یعنی اس کے اندر دو چیزے ہیں ایک تو نیت کی تعین کرے اور دوسرے اس کے اندر یہ بات جانے کہ میں زہر کی یا اثر کی نماز پڑھ رہا ہوں وہ نیت اقتداء پر مقتدی لازم اور اقتداء کی یعنی مقتدی اگر کوئی انسان کسی امام کی اقتداء کر رہا ہے تو اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ امام کی اقتداء کی نیت کرے وہ نیت اقتداء پر مقتدی لازم ہے اقتداء کی نیت کرنا مقتدی پر یہ لازم ہے وہ نیت عدد رکعات شرط نہیں ہے لیکن اس میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ رکعات کی تعداد کی نیت کرنا یہ شرط نہیں ہے یعنی اگر کوئی انسان زہور کی نماز عدا کرتا ہے تو اس کے اندر یہ ضرور نہیں ہے کہ زہور کی چار رکعات کی نیت کرے بلکہ مطلقا یہ نیت کرے کہ میں زہور کی فرض نماز عدا کرتا ہوں تو اس کے لئے یہ کافی ہو جائے گا